بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی ایچ وائی 302 میکینکس 2 میں آج ہم ڈسکس کریں گے گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں اسے تو ہم کہتے ہیں انرجی اف آ باڈی ڈیو ٹو ایٹس پوزیشن ان گریویٹیشنل فیلڈ اب ہم جانتے ہیں کہ ارث کی سرفیس کے قریب اگر ہم بات کریں تو ارث کی سرفیس کے قریب ارث ہر ابجیکٹ پہ ایک فورس اپلائی کرتی ہے تو وہ فورس جو ہے وہ ابجیکٹ کے ویٹ کے برابر ہوتی ہے that is equal to mg جبکہ m جو ہے اس ابجیکٹ کا یا اس باڈی کا میس ہوگا اچھا اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ work done جو ہے that is equal to force into displacement اگر ہم ایک ابجیکٹ کو move کروئے یا ایک ابجیکٹ جو ہے وہ گریویٹیشنل فیلڈ میں ارث کے قریب h distance تک move ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ work done جو ہے ہمارے پاس آج جائے گا mgh کے برابر ہم جانتے ہیں کہ work done جو ہے یہی work done جو ہے یہ potential energy کے طور پر appear ہوگا تو اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ delta u is equal to mgh near the earth surface لیکن ہم اگر ارث surface سے ابجیکٹ کو دور لے کے جائیں تو پھر یعنی کہ ہم ارث surface کے قریب کی بات نہ کریں زیادہ distance کی بات کریں اور تقریباً اتنا distance جو کہ ارث کے radius کے comparison میں آتا ہو تو پھر ہم جانتے ہیں gravitational field g sorry acceleration g جو ہے اس کی value change ہوتی ہے with respect to altitude اب اگر ایک ابجیکٹ کو ہم ارث کے center سے distance وہ distance r a پہ تھا وہاں سے اس کو ہم move کروائیں r b تک تو اس کمتلے ہے کہ ہم نے اس پہ work done کیا ہے تو یہی work done جو ہے اس میں change in potential energy کے طور پر appear ہوگا ہم لکھ سکتے ہیں کہ delta u is equal to minus w a b اب یہ negative sign کیوں آئے گا یہ ہم آگے دیکھیں گے اس چیز کو force اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اب force جو ہے ونیوٹن کے gravitational law کے مطابق ہم لیں گے f is equal to g small m capital m capital m e اور یہ m e جو ہے یہ میسہ فرد کو represent کر رہا ہے divided by r square کے اچھا تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ force ہم نے represent کر لی ہے ہم نے calculate کرنا ہے work done اسی سے ہمیں potential energy کا idea ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے small distance جو ہے وہ move کروایا a اور b کے دنمیان جو کہ dr ہے تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں کہ work done اگر ہم نے find out کرنا ہے dw that is equal to f dot dr تو dot product ہے اس کو ہم اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں f dr cause اور اگر angle کی بات کریں تو یہاں پہ force یہ ہے gravitational force downward word apply ہو رہی ہے جبکہ ہمارا object جو ہے upward move کر رہا ہے تو force اور displacement کا angle آپ اس میں 180 کا ہے تو پھر ہمارے پاس dw جو ہے یہ آ جائے گا minus f dr کے تو کیونکہ cause 1t جو ہے یہ minus 1 کے برابر ہے ہم جانتے ہیں اچھا پھر اگر f کی جگہ ہم put کر دیں g capital m small m small m capital m e over r square تو ہمارے پاس آ جائے گا dw is equal to minus capital g m sorry small m capital m e over r square into dr تو یہ ہم نے چھوٹے سے پیچ کے اندر جب move کروایا object کو تو اس وقت جو work done ہوگا وہ ہم نے find out کیا ہے total work done اگر ہم نے find out کرنا ہو تو پھر اسی equation کو ہمیں integrate کرنا پڑے گا اچھا تو integrate کرتے ہیں total work find out کرنے کے لئے تو w a b a سے b تک ہم نے integrate کرنا ہے اب a پہ ہمارے پاس جو distance ہے وہ r a ہے at center سے اور b پہ جو distance ہے وہ r b ہے at center سے ہماری integration limits ہو گئیں جب ہم integrate کرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ integration r پہ apply ہوگی جب r پہ integration apply ہوگی اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ capital g small m capital m e کو ہم integration سے باہر لے لیں اور پھر ہم لکھ لیں r raise to minus 2 اور limit r a to r b اور dr اب اس پہ power form rule apply کریں تو ہمارے پاس جو ہے یہ آجائے گا w a b is equal to minus g small m capital m e into r raise to minus 1 divide by minus 1 ٹھیک ہے جی اور limits ہم نے apply کرنی ہے r a r b sorry یہاں پہ r b limit آئے گی اچھا جب ہم یہ limits apply کریں اور اس کو تھوڑا سا modify کر کے لکھیں گے تو work done ہمارے پاس آجائے گا minus g small m capital m e into 1 over r b یہاں پہ minus sign بھی آئے گا تو اس minus sign کو اگر ہم shift کریں اندر تو پھر ہمارے پاس یہ آجائے گا capital g small m capital m e into 1 over r b minus 1 over r a اب ہم اگر previous concept کے مطابق دیکھیں کہ work done that is equal to potential energy تو w a b is equal to delta u یا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں u b minus u a دو points کے در میں potential energy کا change objective potential energy تو پھر یہ ہم نے کہا تھا کہ ہم پاس potential energy ہے یہ work done negative sign آتی ہے یہاں پہ negative sign ڈال دیتے ہیں اچھا آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ w a b کی جگہ ہم لکھ minus u a is equal to capital g small m capital m e into 1 over r b minus 1 over r a ہم کہتے ہیں کہ ہمارا point a infinite distance پہ تھا تو 1 over r a that approaches to infinity تو 1 over r a 1 over infinity ہو جائے گا is equal to 0 تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے یہ point لیا ہے وہاں پہ potential بھی zero ہوگا تو پھر اس طرح سے ہمارے پاس آجائے گا minus u b is equal to capital g small m capital m e into 1 over r b یا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یا اس کو لکھ سکتے ہیں u b is equal to minus g small m capital m e over r b اگر ہم arbitrary point b اس کو ignore کریں تو پھر اس equation کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں u of r is equal to minus g small m capital m e over r ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہاں پہ r ہے یہ distance ہے from the center of اب ہم بات کرتے ہیں negative sign ہم یہ بتاتا ہے جب تک کوئی object ارث کے gravitational field میں ہے تو bound ہے ارث کے ساتھ اس لئے یہ potential energy ہے اس bound edness سے ازاد ہونے کے لئے تو اتنی energy دیں گے تو وہ gravitational field سے free ہو جائے گا دوسرے point view سے اگر ہم بات کریں جو کہ force کے point of view سے ہے وہ کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ force that is equal to rate of potential with respect to displacement تو یہاں پہ اس equation کو بھی ہم drive کریں یعنی کہ ہم لے لیں minus d over dr into minus g small m capital m e over r اچھا یہاں ہم derivation apply کریں r point of view سے تو ہم پاس یہ equation آجاتی ہے f is equal to ہم اس کو اس طرح سے solve کر لیتے ہیں کہ پہلے تو negative negative sign کو positive کر لیا د over dr sorry ہم پہلے g small m capital m e کو الگ کر لیتے ہیں پھر d over dr into r raise to minus 1 کر لیتے ہیں اب اس پہ derivative کا power rule apply کریں گے تو f is equal to g small m capital m into r raise to minus 2 ہو جائے گا اور ساتھ میں آجائے گا minus 1 multiply ہوگا ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس force آجائے گی f is equal to اس کو ہم اس form میں لکھ سکتے ہیں f is equal to پہ آجائے گا تو force بھی یہاں پہ negative آگئی اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو force ہے وہ attractive force ہے تو اس لیے negative sign آرہا ہے اور potential energy کے case میں negative sign جو آرہا ہے attractive force ہونے کی وجہ سے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ planetary اور سیٹلائٹ موشن میں energy جو ہے وہ کس طرح سے conservation rule فالو کرتی ہے تو ہم بات کریں سیٹلائٹ کی یا ہم بات کریں کسی پلینٹ کی جو سن کے راؤنڈ روال کر رہے اور سیٹلائٹ کی بات کریں تو وہ پلینٹ کے راؤنڈ روال کرے گا یاد رکھیں کے سیٹلائٹ نیچرل بھی ہوتے ہمارے پاس نیچرل سیٹلائٹ جو ہماری ارت کا مون ہے اور ہم یہاں پہ سپوز کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سیٹلائٹ ہے جو کسی پلینٹ کے راؤنڈ سرکولر پاتھ میں ریوال کر رہا ہے اچھا اب اگر سرکولر پاتھ میں ریوال کر رہا ہے تو پلینٹ کے گریویٹیشنل فیلڈ کے اندر ہے اور پلینٹ اس پہ فورس ایف اٹریکشن اپلائی کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ باؤنڈ ہے پلینٹ کے ساتھ پلینٹ کا میس ہم نے م سے شو کیا ہوا ہے یہاں پہ سیٹلائٹ کا میس سمال م سے فورس آف گریویٹیشن جو ہے ہمیں پروائیڈ کر رہی سینٹی بیٹل فورس تو پھر پوٹینشل انرجی جو ہے گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی جو کہ سیٹلائٹ کی یہاں پہ ہوگی اس ڈسٹنس آر پہ وہ ہوگی یو ایٹ آر از ایکول ٹو مائنس جی سمال ایم کیپٹل ایم آور آر ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پوٹینشل انرجی تو اب اس کو ہم یاد رکھتے ہیں اور ایکویشن ون کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ہم کینیٹک نرجی کی بات کریں تو یہ روٹیٹ کرتا ہوا جو سیٹلائٹ ہے اس کی کینیٹک نرجی کے ای سے میں ریپیزنٹ کر ایکول آر امیگا کے پائنٹ اوی سے اور اگر ہم و کا سکیر لیں تو پھر آر سکیر آجائے گا تو اس طرح سے کے ہمارے پاس آجائے گی کے آجائے گی ون اوور ٹو ایم انٹو آر سکیر امیگا سکیر کے اس کو ہم ایکویشن ٹو کہہ لیتے ہیں اچھا پھر ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو سینٹی پیٹل فورس ہے وہ گریوٹیشنل فورس سے ہمیں مل رہی ہے یعنی کہ ایف ایکول ٹو جی سمال ایم کیپٹل ایم آور آر سکیر اچھا اسی کے ساتھ ہم سینٹی پیٹل فورس کے پوائنٹ آو ویو سے بات کریں تو ہیں کہ یہاں سے ایک آر اور یہاں سے آر کانسل اٹھو گا اوپر کیونکہ آر کا سکیر ہے تو ایک بچ جائے گا ہمارے پاس آجے گا ایم آر اومیگا سکیر اچھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ فورس ہے ہمارے پاس اور ایک یہ فورس ہے دونوں جو فورس ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس ایم آر اومیگا سکیر ایز ایک ایک جو جی سمال ایم اوور آر سکیر اچھا یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ دینومینیٹر میں آر سکیر ہے اس کو اگر ہم شفٹ کریں لیفٹ سائیڈ پہ ایک چیز ہمیں دیکھنے میں نظر آرہی ہے کہ سمال ایم کینسل اوٹ ہو جائے گا یہ جو آر سکیر میں سے ایک آر ہم شفٹ کر لیتے ہیں ایک آر شفٹ کر لیتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ تو ایک آر شفٹ کریں گے لیفٹ سائیڈ پہ تو یہ آر سکیر ہو جائے گا اومیگا سکیر یہاں پہ میں آر سکیر اومیگا سکیر کی جگہ اگر ہم پٹ کر دیں جی ایم اوور آر تو کائنیٹک نرجی کے لیے ہمارے پاس فارمولا کچھ اس طرح سے آ جائے گا ساتھ میں آ جائے گا ایم ساتھ میں آ جائے گ جی کیپٹل ایم اوور آر تھوڑا سا اس کو ری رینج کر کے لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ساری کیپٹل جی سمال ایم کیپٹل ایم اوور ٹو آر تو اس کو میں دوبارہ سے یہاں پہ نیچے لکھ دیتا ہوں کلیر کر کے تاکہ کی ای ایس اکول ٹو جی سمال ایم کیپٹل ایم اوور ٹو آر تو اس کو ہم ایکویشن 5 کہ لیتے ہیں ہم نے ایک ایکویشن 1 لکھی تھی پٹینشل ایم اوور کرنی ہے تو ٹوٹل ایم اوور کرنے کے لیے ہمیں کے ای اور پی ای کو ایم 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 تو جب ہم ایم ایم تو کے ای ہمارے پاس ہے یہاں پہ ٹوٹل ایم 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 جبکہ پٹینشل تھی ہمارے پاس نیگٹیو سائن کے ساتھ ج سمال ایم اوور آر لسی ایم اگر ہم لیں تو یہ لسی ایم ٹو آر ہی آئے گا تو فرس ٹرم آجائے گی نومیریٹر میں یہاں پہ یہ سیکنڈ ٹرم اس کے ساتھ ٹو آ جائے گا تو یہ جی سمال ایم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل نرجی ہمارے پاس آئے گی ای اس اکول ٹو مائنس کیپٹل جی سمال ایم کیپٹل ایم اوور آر تو یہ ٹوٹل نرجی ہوگی سیٹلائٹ کی یا پلینٹ کی اگر سیٹلائٹ کی بات کریں تو جب وہ ریوال کر رہے سرکولر آربٹ میں سیٹلائٹ کے پاس انرجی نیگٹیف فارم میں ہے یعنی کہ اس کو اتنی انرجی چاہیے تاکہ وہ پلینٹ کے گریفٹیشنل فیلڈ سے ازاد ہو سکے اس لیے انرجی نیگٹیف فارم میں ہے اگر ہم بات کریں الیپٹیکل آربٹ کی ابھی تک ہم نے آربٹ سرکولر فارم میں سپوس کریں تو ہمارے پاس ای آجائے گی ٹوٹل نرجی آجائے گی مائنس جی سمال ایم ایم اوور اے اور سوری یہاں پہ یہ تو آنا تھا یہاں پہ آئے گا تو پھر الیپٹیکل پاتھ کے لیے سیٹلائٹ کی جو پٹینشل نرجی ہوگی وہ یہ ہوگی اور اگر ہم بات کریں موسیقی